بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب حقیقت ٹی وی اور محب وطن لوگ اسرائیل کو یہودی زائنس الومناٹی کو بے نکاب کرتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے یہی لوگ نظر آتے ہیں تو اس وقت لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ہے وہ ہے ایک ورڈ جس کو فضل الرحمن جیسے لوگوں کے ذریعے بدنام کروایا گیا اس کا نام ہے یہودی سادش مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایکچولی یہودی زائنس ان کے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ ورڈ بدرام کر کے اتنا بدرام کروایا گیا کہ اب ریل میں لوگ اس کا بلیف نہیں کرتے یہ پوری ایک تھیوری ہے اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اسرائیل کے آرمی کے جرنل نے آریا ایلداد نے پوری دنیا کے سامنے اطراف کیا اخبار میں لکھا اور کہا کہ اوور تھرو کی ہے حکومت ایجپٹ کے اندر مرسی کی اور سی سی کو لانے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا اور یہاں تک اس نے لکھا کہ اوبامہ کو تھریٹ کیا گیا اوبامہ کو کنونس بھی کیا گیا کہ آپ نے اس موف کو اپوز نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے یہاں سے اندازہ کر لگا لیں کہ ان یہودی زائنس کی پاور یعنی سپر پاور تک کو یہ کنٹرول کرتے ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہے اب کہاں گئے وہ لوگ زبانوں پر لقوے مار گئے اب کوئی نہیں بولے گا کیونکہ اسرائیل کے باری آگئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے جنرل کو اتنا بڑا ان کے شاف آخر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی کچھ وجوہات ہے اور آگے انہوں نے کن کن ملکوں کے اندر یہ کام کرنا اور سی سی کے ساتھ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھئے گا دیکھئے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایجپٹ کے ساتھ اسرائیل کا تعلق بہت گہرا ہے پیرامیٹس ہیں جو ڈالر سائن کے اوپر بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کا پیرامیٹ ایک آنکھ جس کو دجال کی آنکھ اور آل سینگ آئی بھی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں دیکھئے سب سے بہلے ایک بات یاد رکھئے گا پیرامیٹس کے ساتھ ان کا جادوی تعلق ہے جو کہ ہمیشہ سے رہنا ہے وہ جادوی تعلق کیا ہے دیکھئے جو فری میسن کے لوگ ہوتے ہیں جو یہودی زائنس ہوتے ہیں وہ ایک لیول تک تو جادو سیکھتے ہیں لیکن جب وہ ایک لیول سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک میجک سکھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کبالا اب یہ کبالا میجک جو ہوتا ہے یہ بالکل کالے جادو سے بھی بہت آگے جاتا ہے اور یہ جو آپ کو ہالی ووڈ کی ایکٹریسز اور بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے جادو کیا ہوتا ہے تاکہ یہ آپ کو پرکشش نظر آئے اور ان سے یہ کام بھی کرتے ہیں یہ ایک الگ تیوری ہے یہ ایک الگ بحث ہے دیکھیں سی سی کون ہے آپ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جنرل سی سی کو اب نہیں لائیا گیا یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ لائے گیا اس کی جو ماتی ملکہ چیٹانی وہ مروکن جیوش تھی اور وہ ایس ایفی سے تعلق رکھتی تھی اور یاد رکھئے گا جو بھی یہودی ہوگا یہودی زائنس ہوگا وہ آٹومیٹکلی اسرائیل کے سٹیزن ہیں اب جنرل سی سی مساد کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا اب سے نہیں اس کو کافی عرصے سے اسی طرح آپ کو جو اسرائیل کے باہر جو جتنے بھی کنٹریز ہیں چاہے سودان ہو الجزائر ہو اب یہ جو آپ کو سودان اور الجزائر کے اندر اس ٹائم جو حالات نظر آرے اس کو ریولیشن کا جو نام دیا جا رہا ہے یہ سب ایک جالی تھا اب آپ کو سمجھیں وہ تحریر سکوائر کے اندر کیا ہو رہا تھا وہ سب ایک فراڈ تھا وہ ریولیشن کوئی بھی نہیں تھا وہ بسیکلی عرب سپرنگ کا حصہ تھا جو کہ اسرائیل نے قائم کیا ان کے خلاف بول کوئی نہیں سکتا پاکستان کے میڈیا میں آپ بات نہیں کر سکتے اب دنیا بھر میں کہیں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے اب صورتحال کیا پیش آ رہے ہیں دیکھئے سی سی کا جو انکل ہے وہ بھی جویش ڈیفنس لیگ کے اندر کام کر چکا 1948 سے 1950 تک اور اسرائیل کی لیبر پارٹی کے اندر بھی اس کا کیا رو جان تھا یہ تمام صورتحال سمجھ آتی ہے جو اس کی ماں تھی وہ مائگریٹ کر کے آئی تھی ایجپٹ کے اندر اور وہ مشن اس کو دیا گیا تھا مسعاد کا پھر یہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ چلتے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی دس سال پندرہ سال آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تین ہزار سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بھی کئی سو سال پہلے سے وہ پلاننگ کریں اور اپنے مسیحہ کا انتظار کریں اور ہوتے ہوتے معاملات یہاں پر آ چکے ہیں کہ وہ لے کر چل رہے ہیں یہ سی سی ہو یا کچھ ہو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے بھیس کے اندر گسایا ہوتا ہے جن ملکوں پر قبضہ کرنا ہے سوڈان کے اندر یہ صورتحال ہے آپ یاد رکھئے گا یہ جو اب الجزائر اور سوڈان کے اندر ہونے جا رہے ہیں یہ جالی ہے یہ بلکل فیک ہے اس کا کوئی انقلاب کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں سی سی نے ابھی حالی کے اندر کیا بیان دیا جب پاکستان اور انڈیا کا حالی میں بہت زبردست کانفلٹ چلا تھا جب ہم ابھی اندر اور ان سب کو مارنے گرانے میں لگے ہوئے تھے تو سی سی نے ایک بیان دیا جو نظروں سے ہو جال ہو گیا اس نے کہا اگر یہودی لوٹنا چاہتے ہیں ایجپٹ کے اندر تو ہم ان کے لئے عبادت گھائیں بنا دے گے اس نے پوری طرح سرنڈل کر دیا ہے اب صورت یال انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آخر یہ اسرائیل کو کرنا کیوں پڑا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا کہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی لئے انہوں نے انقلاب لانے کا فیصلہ کر دیا دوسرا اب السی سی کی جگہ ان کو نیا بندہ چاہیے جو اسرائیل کے تابع رہے گا اور اگلے لیول پر کام کرے گا اسی لئے مصر کے امرابینوں نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ تمام دوسرے عرب کنٹریز کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو یاد اکرام ایجپٹ میں لاسکتے ہیں تو تمہارے اندر بھی لے کر آئیں گے انقلاب جو کہ اب شروع ہونے والا ہے آپ کو ایک بات حقیقتی بھی ہمیشہ سے کہتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا عرب کنٹریز کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لئے لیکن خاص اور پر دبائی اور یو اے ای کی بہت ساری چیزیں ہیں دبائی کا آپ کو پتا ہے برجل خلیفہ برجل عرب وہ کافی فیمس ہے ایک اینٹ سلامت نہیں رہنی کسی بھی عرب کنٹری کی سوائے مکہ اور مدینہ کے دجال ہر جگہ جائے گا اور کسی ایک جگہ اینٹ سلامت نہیں رہنی یہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں جانے والا ہے آج انہوں نے انقلاب کا سارا بھانڈا پھوٹ دیا جو ہم کب سے کہہ رہے تھے لیکن اب کوئی مانے یا نہ مانے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ عربوں کی ہلاکت اب سامنے کھڑی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں